بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز فشنگ ٹائم میں فشنگ زون کے ساتھ میں ہوں سید حماد رضا کازمی آج جو میں آئٹم آپ کے لئے لے کے ہیں وہ بڑی ہاٹ آئٹم ہے اور میری زندگی کا سب سے کامیاب فارمولا ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی اس سے فالو اٹھائیں گے دیکھتے ہیں اس کی تیاری کیسرہ کرتے ہیں میرے دوست میری جڑی بوٹن کے مطلق مدومات کی ویڈیوز دیکھتے کہ ان کا ٹیسٹ بھرلپ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں بیچ میں آئٹم چینج کر لیں تو شاید کچھ بہتری آئے دوستوں کے موڑ میں تو آج جو میں چیز آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے اور بہترین فارمولا ہے یہ جو آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے جتنی شہرت اس فارمولے کی وجہ سے ملی ہے عزت وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالی نے مجھے ہر جگہ جو ہے نا سارے کے سارے شکاری خالی بیٹھ رہے ہیں اور اللہ نے مجھے عزت دی اور مجھے گیم ہوئی اور صرف اسی فارمولے کی بطولت جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی خوب مچھلی پکڑیں گے اس شکر اس فارمولے پہ دوستو یہ کوئی اہم آئٹم کوئی نہیں ہے یہ چیزیں آپ کو ایزیلی کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور سے یا پنسار کی شاپ سے آسانی سے اویلیبل ہونی ہے آپ کے پاس اور آپ نے صرف ان چیزوں کا کمبینیشن بنا کے ایک ایسنس تیار کرنا ہے جو کہ آپ نے اپنے ویڈ چائی کے اوپر یا جو چھرائی آپ گرونڈ بائٹ ایزے کھیلیں گے اس میں یہ کوئی پانچ سے چھے ڈراؤپ آپ نے ڈال لیں اور پھر آپ انشاءاللہ گیم دیکھیں کہ آپ کو گیم کیسی ہو گئی دوستو میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کئی بچ بچ آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ آپ کی چھرائی چاہے جتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کا جلاب کام نہیں کرتا تو وہ آپ کو گیم نہیں ہوگی جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اتنی گیم ہو آپ کو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفلک شکاری دوست جلاب کھیلتا ہے کوئی سنا مکی کھیلتا ہے کوئی میٹھا سوڈا کھیلتا ہے تو کوئی نشادر کھیلتا ہے کوئی ریمنتارہ کھیلتا ہے کوئی سہاگہ کھیلتا ہے تو یہ مفتر قسم کے جلاب ہیں جو کہ آپ کو اپنی چھرائی کے ساتھ کیلنے پڑتے ہیں اور ان کا شکار کے ساتھ سمجھے کہ بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ اگر آپ یہ جلاب اسمال نہیں کرتا eight shoes you got hacemos show köper تو آپ کیوں ت REALLY کیو اتنی گیم نہیں ہو پائے گی جتنی کی آپ تو واقع کرتے ہیں کیونکہ مچھلی آپ کی خوشبو اور چھرائی پہ آتا جاتی ہے لیکن لگتی کیوں نہیں یہ آپ کو سمجھنی آتی کے لگتی کیوں نہیں ہے ویرچکا کیا آپ کی چھرائی اچھی ہے آپ کی خوشبو اچھی ہے ویرچ zone آپ کی چرائی پہ لیکن وہ کھائے گی نہیں کیونکہ پیٹ بھرا ہوا اس کا تو اس کو بھوک لگانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی چرائی میں جلاب کا استعمال کریں تاکہ وگر اس نے پیٹ بھرا ہوا ہے تو تھوڑی بہت کھانے سے اس کا پیٹ جو انا ساف ہو گئے اور اسے بھوک لگے اور دوبارہ آپ کی جب وہ چرائی پہ ہے تو آپ کی دوروں کو وہ مچھلی لگنی شروع ہو جائے تو میں اپنی اس پہ بھی آپ کو ایک ویڈیو شیئر کروں گا اپنے جلاب پہ بھی کہ آپ شکاری حضرات کون کون سے جلاب یوز کرتے ہیں لیکن میں جو جلاب یوز کرتا ہوں میں اس سے فلی سیٹسفائن ہوں کہ اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے اور کوئی استعمال میں اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو اور دوسری سب سے بڑی بات کہ وہ اگر جلاب آپ زیادہ بھی استعمال کرنے تو اس سے مچھلی خراب نہیں ہوتی ہے ان کے مرتے نہیں ہیں کچھ لوگ دوسری سب سے جلاب اتنا تیز کھیلتے ہیں کہ وہ مچھلی جب شکار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جب آپ جلاب آپ کو بتاؤں گا وہ انشاءاللہ آپ جتنا بھی استعمال کریں نہ تو وہ مچھلی مرے گی اور نہ سکسا پیٹ پٹے گا اور انشاءاللہ وہ رزلٹ بھی آپ کو ہنڈرڈ پسند دے گا لیکن آج کیا میں نے موزل اس لیے بدلا ہے کیونکہ میرے دوسری دوست جڑی بوڑی کے مطلق ملمات کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے بور ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ چلیں آج جو نا اس کا موضوع بدلیں تاکہ تھوڑا سی اٹریکشن پیدا ہو دوستوں کی دوستو آج جو میں آپ سے چیز شیئر کرنے والا ہوں یہ میری زندگی کا سب سے کامیاب فارمولا ہے اور اس پہ میں نے منو گیم کی ہے یہ ہیڈ تریمو پہ دارہ دنگ بنا کوٹ ادو ڈیرہ غازی خان اور یہ ملتان ایریاز جو ہے نا لاہور میں بھی گڑھا سنگھ میں اور راوی پہ اور درائے چناب پہ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس فارمولا مجھے اس فارمولا ہے شرپ 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 آپ نے یہ تینوں جو اینا کسی بڑی بوتل میں مکس کر دیں ہیں موسیقی 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 ایک سے دو ڈھکن استعمال کرنے ہیں اگر چرائی پوڈریں استعمال نہیں کر رہے تو اگر آپ چرائی پوڈریں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ڈھکن ہی آپ کا جو ہے نا وہ کافی ہے اور انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں اس کو اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کو مچھلی کس طرح لگتی ہے اور دوستو سب سے بڑی اس کی بات ہی ہے کہ اس پہ پلٹر کچھو کمہ بالکل نہیں آتا اور مچھلی جو ہے نا آپ کو وافر مقدار میں شکار ہوگا تو ویورز میرے جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور کمٹ ضرور کیجئے اور انشاءاللہ تاکہ میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو آپ سے شیئر کرتا رہوں دعاوں میں یاد رکھیں سید حماد رضا کازمی فشنگ زون پاکستان